اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے چکن بروسٹ جو بہت تیسٹی ہوگا اور بہت تینڈر چکن ہوگا اس کے لئے آپ تقریباً 3.5 کےجی چکن لیں گے اس کو اچھی طرح سواش کر لیں گے اور ایک بڑی سی کڑائی میں اس کو ڈال دیں اس کے بعد میں نے اس میں 3 ٹیبل سپون بھر کے جنجر کارلک پیسٹ ڈالی ہے اور یہ میں نے چیری سوس ڈالی ہے ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون وینیگر ڈالا ہے وائٹ وینیگر اور ون ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کی ہے اور یہ ہے چکن تکہ مسالہ جو کہ میں نے ایک پیکٹ پورا اس میں ڈالا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم اور مسالے بھی ڈالیں گے خوش سے یہ ون ٹیبل سپون ہم لوگوں نے سالٹ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اس میں حلدی اور ون ٹی سپون اس میں جو ہے وہ سوکا دھنیا پیسا ہوا اور گرم مسالہ اور یہ ہم لوگوں نے دہیں ایٹ کیا ہے اور اس میں ون ٹی سپون میں نے رڈ چیلی پاورڈر بھی ڈالا تھا اور آپ کو دہیں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے نکس کر دیں اور اس کو بن کر دیں آنچ جو ہے وہ درمیانی رکھیں پہلے تو شروع میں آپ نے ہلکی آنچ پیس کو بنانا ہے تاکہ چکن اپنہ پانی چھوڑ دے اور جب پانی اس کا خوشک ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ بن جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے اور ڈیپ فرائی کرنے کے لیے ایک بول لیں گے اس میں ہم لوگ کون فلور ڈالیں گے ٹھیک ہے تقریباً آپ نے ہاف کپ کون فلور اس میں ڈالنا ہے اور پھر اسے پانی ڈال کے اسے مکس کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ آگے آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے کون فلور لے لیا ہے کون فلور ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے پانی ڈالا اور اب اس کا ہم مکسچر بنا لیں گے اس کو چیزوں سے مکس کر کے اس میں چکن ایڈ کریں اس کو اچھی طرح سے کون فلور لگائیں اور پھر اس کو ڈیپ فائی کریں یہ آپ بنا کر دیکھیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی سپدست ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا بن رہا ہے یہ تو بس اب میں پہلے سارے چکن کو فرائی کروں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں موسیقی کیکن کا کلر جب گولڈن ہو جائے تو تو آپ نے اسے نکالنے گولڈن ہونے تک آپ نے اس کو فائک کرنے موسیقی کوپ چکن نکالتے ہیں موسیقی موسیقی آپ کو فائک کرنے موسیقی 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 موسیقی